بچہ تب زیادہ بہتر ہو سکتا ہے جب آپ بچے کے ہیرو ہوں گے اگر آپ بچے کی زندگی کے ولن ہیں تو آپ بچے میں چینج نہیں لاسکیں گے اور سوری ٹو سے آپ اتنی امنگیں امیدیں سارا کچھ بچے کی خوشیں پوری کرنے کے باوجود بھی بچے کے سمٹائم ولن ہوتے ہیں تو آپ کو نظر سانی کرنا ہوگی کہ میں بچے کا ولن ہوں یا بچے کی زندگی کا ہیرو ہوں بس بچے میں احساس محرومی مت آنے دیں احساس محرومی سے اسے بچانا ہے لیکن کسی بھی احساس محرومی کو روگ نہیں بنانے دینا اس میں کیا ہوگا آپ نے ٹرک کی بطی پیش بھی اسے لگایا ہوا ہے کہ تمہیں یہ چیز لے کے دیں گے جب تم اتنی عمر کے ہو جاؤ گے بچہ آپ راتوں کو دن کو سوچے گا کہ جب میں اتنی سال کا ہو جاؤں گا تو مجھے بابا یہ لے کے دیں گے وہ چیز لے کے دیں گے میری ماما تو وہ اس کا سوچنا اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے بجائے یہ کہ آپ فٹا فٹ وہ چیز حاضر کرنے اس کے سامنے اور وہ چند پل خوش ہوگا اس کے بعد اس کی سائیکل وہی پہ کھڑی ہوگی اس کے ٹائر پینچر ہو جائیں گے اسے کوئی صدبود نہیں ہوگی کہ اپنے سائیکل کی کیر بھی کرنی ہے وہ کسی اور تمنا میں لگ جائے گا وہ کسی اور عارضوں میں لگ جائے گا اور آپ اپنی طرف سے سوچیں گے کہ کماتے کس کے لیے ہیں بچوں کے لیے کماتے ہیں نو ڈاوٹ بچوں کے لیے کماتے ہیں لیکن اگر آپ بچوں کی اچھی پرورش اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تھوڑی تھوڑی قلت سے بھی ازمائیں ان کو رفٹ اپ بنانا چاہیے آپ کو اور وہ رفٹ اپ تب بنیں گے جب ان کے اوپر تھوڑی سی ڈسپلنری ایکشنز نافذ کیے جائیں گے مثلا آپ کمپیوٹر دیکھو گے یہ ٹائم آپ کا کمپیوٹر دیکھنے کا ہوگا اور بچے کا دل کر رہا ہے آپ کے پاس ٹائم بھی ہے آپ لیپٹ اپ کھول بھی سکتے ہیں اور اسے وہ کارٹون دکھا بھی سکتے ہیں مگر پھر بھی آپ اسے کہیں کہ یہ تھرز ڈے نائٹ کو دکھاؤں گا یہ فلاں یہ فلاں وقت یہ دکھاؤں گا بچہ ایک ویک تک یا چند دنوں تک اس کی نیکسٹ اپیسیڈ کو سوچے تو سی کہ کیا ہونے والا ہے یا کیا ہوگا اسے سوچنے کا موقع تو دیں آپ نے کیا کیا ہوا ہے بچے کو یرگمال بنا دیا ہوا ہے ٹیکنالوجی کا یرگمال بنا دیا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کارٹون سیڈیز ہر چیز اسے برمار کر دیئے تو آپ کو بچے کی اچھی پرورش کرنے کے لیے اسے تھوڑی سی قلت بھی دینا ہوگی نو ڈاؤٹ آپ کے پاس پیسہ ہے آپ بچے کی ساری خدمت کرنا چاہتے ہیں اسے ہر چیز دینا چاہتے ہیں مگر کبھی بھی اپنے احساسے محرومیاں اپنے بچوں پر پورے مت کیسے السلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالمنان کلینیکل سیکولوجسٹ ناظرین آج بچوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ بچوں کو آج کل انزائیٹی کا سامنا ہے چھوٹے چھوٹے بچے جلدی سے بور ہو جاتے ہیں جبکہ اگر ہم کمپیر کریں اپنے بچپن کے ساتھ تو ہمارے بچپن میں بوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی ہر چیز ہمیں انٹرٹین کرتی تھی چاہے وہ تھوڑی سی ہو لیکن آج کل کے بچے جلد بور ہو جاتے ہیں انزائیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ ہر چیز کا وافر مقدار میں موجود ہونا آپ کو ذرا امیجن کریں کہ آج کل کے والدین کیسے ہیں اور ہمارے والدین ہمارے بچپن میں کیسے تھے نو ڈاؤٹ ہمیں بھی کافی فسیلٹیز اویلیبل تھیں حاضر تھیں ہمارے سامنے بھی ساری چیزیں لیکن ہم وہی ایک چھوٹا سا کھلونا ٹوٹا پھوٹا سا جو خود ہی مٹی سے بنانا اور اس سے کھیلتے رہنا اور کتنا ٹائم اس سے کھیلنا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خوشیوں کو انجوائے کرنا آج کل کا بچہ ایک بہترین کھلونے کو بھی لے کے خوش نہیں ہوتا اگر خوش ہوتا ہے تو اس کا ایک لیول ہوتا ہے یعنی تھوڑے ٹائم کے لیے خوش ہوتا ہے پھر کوئی نئی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے یہ ڈیمانڈنگ ایٹیچیوڈ اتنا کیوں بڑھ گیا ہے کیونکہ فراوانی ہے ہر چیز کی فراوانی ہے والدین جو ہیں وہ اپنے بچے کو بہت زیادہ پیمپرڈ کر رہے ہیں لارڈ پیار دے رہے ہیں ایکسٹرا لارڈ پیار دے رہے ہیں اور اس کی تربیت میں کچھ فلاوز رہ رہے ہیں اس کی تربیت میں پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے کہ جو چیز اسے چاہیے یعنی اس کے لیے جتنی بھی دنیاوی چیزیں ہیں وہ تو ان کو لا کر حاضر کرتے ہیں لیکن اسے کچھ ڈسپلن اور کچھ ایسی ٹرکس اور ٹپس نہیں سکھاتے جو اس کے زندگی میں سرمایہ حیات بن کے اس کے ساتھ رہے گا آپ خود دیکھیں کہ ایک بچے کو بے شمار سکرین ٹائم دیا جاتا ہے اسے اس کا خود کا لیپٹو اور موبائل لے کے دیا جاتا ہے وہ جب چاہتا ہے کارٹن دیکھتا ہے اتنے گھنٹوں وہ سکرین ٹائم کو یوز کرتا ہے تو اب ایسا کیا ہوگا جب وہ سکرین ٹائم کو بہت زیادہ لے لے گا جب وہ اپنی ساری فیورٹ سرگرمیاں ساری فیورٹ چیزوں کو فوری طور پر ایک آواز سے حاصل کر لے گا تو وٹس نیکسٹ ہوگا کیا ہوگا یہ کہ وہ بچہ پھر جلدی سے بور ہو جائے گا کیونکہ وہ مزید کیا چاہتا ہے ہر چیز جو اسے چاہیے وہ تو آپ نے دے دی اسے تو ہونا یہ چاہیے کہ بچے کی کچھ آرزویں ادوری رہیں آپ اس کی ہر آرزو پوری مت کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ تھوڑا سا کیریٹیو رہے اور سیکھے زندگی کو بہترین بنے زندگی میں وہ بہت مضبوط بنے اور اس کی پرسنالٹی اچھی ہو تو آپ کو اسے کمی دینی ہوگی جی ہاں بہت سی کمیاں بہت سی ناکامیاں اس کو دینا ہوگی اسے راف ٹاف بنانا ہوگا آج کل کے بچوں کو کسی چیز کی کمی نہیں دی جاتی جو فرمائش کرتا ہے وہ کھانا لا کے دیا جاتا ہے جو فرمائش کرتا ہے وہ چیز اسے لا کے دی جاتی اس میں غریب کیا امیر کیا تقریباً سارے والدین کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے بچے کو ہر چیز فراہم کر دی جائے اور ان کا کہنا ہوتا ہے مجھے یہ چیزیں نہیں ملی تو میں آپ اپنے بچے کو یہ دوں گا یہ دوں گی تو یہ انتہائی غلط کنسپٹ ہے کہ آپ کو آپ اپنے حساسے محرومیاں اپنے بچوں پہ نکالنا شروع ہوگی تو ایسا نہ کیجئے ایسا کرنے سے آپ کے بچے جو ہیں وہ خود سر اور زدی بن جائیں گے اور وہ بڑے ہو کے شارٹم پلئیر کے عادی ہو جائیں گے وہ غلط ایکٹیوٹیز میں چلے جائیں گے سوریٹو سے آپ کو اس چیز پہ توجہ دینی ہوگی جب آپ بچوں کی ساری فیوریٹ سرگرمیاں جمع کر دیتے ہیں ساری چیزیں ساری سہولیات دے دیتے ہیں اور اسے کوئی کمی چھوڑتے ہی نہیں مثلا ایک بچہ ہے اسے سائیکل کی عشر ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ نے سائیکل دلا دی اب اسے اور ضرورت ہے کہ مجھے لیپ ٹاپ بھی مل جائے تو آپ اسے ٹرک کی بطی پیچھے لگا لیں آپ اسے لیپ ٹاپ نہ لے کے دیں ابھی کوئی ضروری نہیں ہے بچے میں وہ امنگ بڑھاوا دیں اسے کہ ہاں تمہیں لے دینا ہے اس کی عارضو کو جگائے رکھیں بس بچے میں احساس محرومی مت آنے دیں احساس محرومی سے اسے بچانا ہے لیکن کسی بھی احساس محرومی کو روگ نہیں بنانے دینا اس میں کیا ہوگا آپ نے ٹرک کی بطی پیچھے بھی اسے لگایا ہوا ہے کہ تمہیں یہ چیز لے کے دیں گے جب تم اتنی عمر کے ہو جاؤ گے بچہ آپ راتوں کو دن کو سوچے گا کہ جب میں اتنی سال کا ہو جاؤں گا تو مجھے بابا یہ لے کے دیں گے وہ چیز لے کے دیں گے میری ماما تو وہ اس کا سوچنا اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے بجائے یہ کہ آپ فٹا فٹ وہ چیز حاضر کرنے اس کے سامنے اور وہ چند پل خوش ہوگا اس کے بعد اس کی سائیکل وہی پہ کھڑی ہوگی اس کے ٹائر پینچر ہو جائیں گے اسے کوئی سودبود نہیں ہوگی کہ اپنے سائیکل کی کیل بھی کرنی ہے وہ کسی اور تمنا میں لگ جائے گا وہ کسی اور عارضوں میں لگ جائے گا اور آپ اپنی طرف سے سوچیں گے کہ کماتے ہیں کس کے لیے بچوں کے لیے کماتے ہیں لیکن اگر آپ بچوں کی اچھی پرورش اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تھوڑی تھوڑی قلت سے بھی ازمائیں ان کو رفٹ اپ بنانا چاہیے آپ کو اور وہ رفٹ اپ تب بنیں گے جب ان کے اوپر تھوڑی سی ڈسپلنری ایکشنز نافذ کیے جائیں گے مثلا آپ کمپیوٹر دیکھو گے یہ ٹائم آپ کا کمپیوٹر دیکھنے کا ہوگا اور بچے کا دل کر رہا ہے آپ کے پاس ٹائم بھی ہے آپ لیپٹاپ کھول بھی سکتے ہیں اور اسے وہ کارٹن دکھا بھی سکتے ہیں مگر پھر بھی آپ اسے کہیں کہ یہ تھرزڈے نائٹ کو دکھاؤں گا یہ فلان وقت یہ دکھاؤں گا بچہ ایک ویک تک یا چند دنوں تک اس کی نیکسٹ اپیسیڈ کو سوچے تو سی کہ کیا ہونے والا ہے یا کیا ہوگا اسے سوچنے کا موقع تو دیں آپ نے کیا کیا ہوا ہے بچے کو یرگمال بنا دیا ہوا ہے ٹیکنالوجی کا یرگمال بنا دیا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کارٹن سیڈیز ہر چیز اسے برمار کر دیئے تو آپ کو بچے کی اچھی پرورش کرنے کے لیے اسے تھوڑی سی قلت بھی دینا ہوگی نو ڈاؤٹ آپ کے پاس پیسہ ہے آپ بچے کی ساری خدمت کرنا چاہتے ہیں اسے ہر چیز دینا چاہتے ہیں مگر کبھی بھی اپنے احساسے محرومیاں اپنے بچوں پر پورے مت کیجئے کیونکہ ڈوپامین لیول آپ نے وہ چیزیں دلا کے بچے کا ہائی کر دیا اب کتنی دیر تک ڈوپامین کا لیول ہائی رہے گا وہ خوش ہوگا وہ بہت زیادہ جوش و خروش میں آ جائے گا اس چیز کو حاصل کر کے اس کے بعد کیا ہوگا اس چیز کی اہمیت اس چیز کی وقت اس کی نظر میں زیرو ہو جائے گی اور ڈوپامین عام لیول سے بھی نیچے ریڈیوز کر جائے گا اور اس کے بعد یاسیت اداسی افسردگی بچہ اس طرح کی چیزوں میں پڑ جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ بچے میں ایک ناشکر گزاری کے جذبات امڈ آئیں گے آپ حیران ہوں گے کہ آپ کا بچہ اتنی چیزوں کے باوجود ناشکر گزار ہے فلان کا بچہ اسے سوڑی سی چیز میسر ہوتی ہے کوئی اور وہ اس پر اتنا خوش ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے چیزوں کی اور امنگوں کی برمار کر دیئے یعنی جو چیز اس نے کہا اسے حاصل جو چیز اس نے سوچی وہ حاصل اور آپ اپنے ساسے میں رومی بچے پہ نکال رہے ہیں یہ آپ کا پیار ہوگا لیکن آپ کا پیار آپ کے بچے کے مستقبل کے لیے درست نہیں ہے اس پہ نظر سانی کریں اب ہم کچھ ڈسکس کریں گے کچھ چیزیں جو بچوں کی پرورش میں بہتر رول پلے کر سکیں ناظرین اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اگر آپ اس کو ویڈیو کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے یا یہ دنیا میں بہتری لاسکتی ہے تو اسے شیئر بھی کیجئے ناظرین اب ہم چھے چیزوں کی بات کریں گے جو بچے کو آپ نے کرنی ہیں جس کی وجہ سے بچہ بہتر ہو سکتا ہے نمبر وان آپ کو بچے کی سیلف اسٹیم کو بڑھاوا دینا ہے بچے کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو اپیشیٹ کرنا ہے بچے کی امنگوں کو بڑھانا ہے بچہ کوئی چیز کرتا ہے اس کی حوصلہ آپ سائی کرتا ہے یہ سارا کچھ کرنے میں بچہ تب زیادہ بہتر ہو سکتا ہے جب آپ بچے کے ہیرو ہوں گے اگر آپ بچے کی زندگی کے ویلن ہیں تو آپ بچے میں چینج نہیں لاسکیں گے اور سوری ٹو سے آپ اتنی امنگیں امیدیں سارا کچھ بچے کی خوشیں پوری کرنے کے باوجود بھی بچے کے سمٹائم ویلن ہوتے ہیں تو آپ کوئی نظر سانی کرنا ہوگی کہ میں بچے کا ویلن ہوں یا بچے کی زندگی کا ہیرو ہوں تو آپ کو پیرنٹس ہیں اگر آپ تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچے کی زندگی میں ایک ہیرو کا درجہ رکھیں اور ہیرو بھی کیسا ہو کہ وہ ہر امنگ ہر امید بچے کی پوری نہ کریں لیکن بچے کو اس کی اگزسٹنسی سمبر ٹو ہے ایفیکٹیو کمیونکیشن سکیلز بچے کی حوصلہ افضائی کریں کہ بچہ ایکسپریسیو ہو سکیں یعنی بچہ اپنی بات اپنا مافیو زمیر آپ کے ساتھ بینہ کسی ججک کے شیئر کر سکیں یہ نہ ہو کہ بچہ اپنی آندھیوں اپنی طفان کو اپنے اندر ہی سموتا رہیں اور وہ ایک ایسا بچہ بڑا ہو کے کیا بنے گا وہ بہت سی اپنی چائلڈھوڈ میموریز کو ٹراماز کو سپیس کر دے گا وہ ججک کھائے گا وہ آپ سے شیئر نہیں کرے گا وہ پھر بچہ ٹیمیڈ چائلڈ ہوگا وہ بزدل بچہ ہوگا وہ کچھ بھی آپ سے شیئر نہیں کرے گا وہ دباتا رہے گا چھپاتا رہے گا کیونکہ بچہ کی زندگی کے آپ بلن ہیں اگر آپ بچہ کی زندگی کے ہیرو ہوں گے تو بچہ آپ کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرے گا اور یاد رہے میری یہ بات کہ اگر آپ کا بچہ کسی چیز سے چڑھتا ہے تو انویسٹیگیٹ کریں وہ کیوں چڑھتا ہے مثلا آپ کا بچہ کہتا ہے فلان انکل گندے ہیں تو اسے جاڑ مت پلائیے سوچیں جائزہ لیں کہ بچہ اس انکل کو گندہ کیوں کہتا ہے بیہائنڈ دی سین کچھ ایسی چیزیں تو نہیں ہیں جو بچے کی زندگی میں ٹراما بن چکی ہیں تو آپ کو بچے کی ہر چیز کو ہر بات کو پرکھنا ہوگا لیکن ایسا بھی کیا کہ آپ بچے کو بلکل خدا سمجھ لیں اور سمجھیں کہ بچہ ہمیشہ سچ بولتا ہے میں تو اپنے بچے پر اعتبار کروں گا ایسا بھی مت کیجئے آپ کو بہت اعتدال سے لہنا پڑے گا اس زمن میں میرے ذہن میں ایک کیس آ گیا وہ میں آپ سے شیئر کرتا وہ بتاتی ہیں کہ ان کی اکیڈمی ہے ٹویشن اکیڈمی ہے ان کے پاس ایک بچی آتی تھی یعنی بہت سے بچے آتے ہیں اس میں ایک بچی سپیشل کیس تھا جو انہوں نے میرے سے کچھ مشورہ مانگا کہ میں اسے کیسے ڈیل کروں اب اس بچی کا آپ یہ سوچیں کہ وہ بچی چھوٹی ہے لیکن اس کو چھوٹا مت سمجھیں اب اس کا کرنا کیا ہے اس کی والدہ اس پہ بہت بیلیو کرتی ہے کہ یہ میری بچی لیکن وہ بچی نہ ٹک کر کے اپنی والدہ کو مس یوز کرتی ہے اس سے جو چیز نکلوانی ہوتی وہ نکلوانی ہوتی اب پہلا واقعہ یہ ہوا کہ وین والے انکل نے ان کو منع کیا کہ گاڑی سے ہاتھ مت باہر نکالیں وہ بچی ہاتھ باہر نکال دی تھی اور اس نے ڈانڈ دیا ڈرائیور نے ڈانڈ دیا کہ بچی کو کہ ہاتھ باہر مت نکالو اب بچی کو ایک غصہ پیدا ہو گیا اس ڈرائیور کو لے کے اب بچی نے ایک پلان بنایا وہ پلان اس نے یہ بنایا کہ اس نے گھر جا کے والدہ کو فوراں بتایا کہ یہ انکل مجھے چھیڑتے ہیں یہ مجھے بیٹ ٹچ کرتے ہیں اب یہ بات سننا تھی کہ والدہ نے فوراں ڈرائیور کو چھوٹی کروا دی بچی کے لیے اور بندوبست کر دیا اب بچی ایکیڈمی میں بیٹھی بڑی خوش و خرم ہے اور وہ کہہ رہی ہے اپنے دوستوں سے دیکھا کیسے میں نے انکل کو ڈانٹ پڑھوائی اور اس کی چھوٹی کروا دی یہی تک بات ختم نہیں ہوتی وہ بچی کو اپنے چھت پر رہنے والے قرائے دار جو ہے وہ سخت ناپسند تھے تو اس نے شام کو کیا کیا وہ شام کو چھت پر گئی ہے اور وہاں پہ اس نے اپنے بال کاٹ لی ہے اور روتی ہوئی نیچے آئی ہے اور اس نے کہا کہ اوپر انکل نے مجھے زبردستی پکڑا اور میرے وال کار دی اب والدہ نے صبح نہیں ہونے دی اس انکل کا سمان اس کی فیملی کا سمان مائر میں کا اور کسی پہ یقین نے کیا کہ میری بچی جھوٹ بولی نہیں سکتی تو ایسے بھی بچوں سے آنکھیں بند مت کیجئے کہ آپ کے بچے آپ کوئی ٹوپی ڈراما کرنا شروع کر دیں آپ کے ساتھ اور آپ سوچیں کہ نہیں جی سائیکولوجس نے کہا تھا جزبات کو مینج کرنا آنا چاہیے آپ کو اپنے بچے کو اس کے ایموشنز اور فیلنگز کی آگاہی سکھانی ہے اور پھر اسے سکھانا ہے کہ اپنے ایموشنز کو کیسے ایکسپریس کرتے ہیں اور کیسے اسے صحیح سے مینج کرتے ہیں نہ کہ جزبات میں بہت کر گالی گلوچ کرنا یا اپسیٹ ہو جانا تو اسے ریلیکس رہنا سکھانا اسے بچے کو empathetic way of behaving way of thinking سکھانا ہوگا کہ کیسے دوسروں کے ساتھ بہتر معاملہ کرتے ہیں دوسروں سے جب پیش آتے ہیں تو خود کی ذات کو دوسرے کی ذات کے طور پر رکھ کے سوچتے ہیں تو اس میں وہ رحمدلی کے جذبے جاگیں گے وہ دوسرے کا نکتہ نظر سمجھ لگے اس کے بعد ہے discipline and responsibility بچے کو آپ نے discipline کی اہمیہ سکھانی ہے کہ discipline اور یہ سیٹ آف روٹینز ہیں یہ انسان کی زندگی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی اگر آپ discipline کو بروے کار لاتے ہیں اور آپ responsibility لیتے ہو اپنے actions کی responsibility لیتے ہو اگر آپ کو کسی چیز میں ناکام ہو تو وہ بھی responsibility لیتے ہو homework کرتے ہو کہ کہاں پہ کونسی چیز گھڑ بڑا ہے تو بچے کو یہ سکھانا ہے کہ گھر میں ساری چیزیں جو ہیں وہ تم بس نوابوں کی طرح مہمانوں کی طرح نہیں رہنا یہاں جو بچے کی لائف کو بہتر کر سکیں گے اور وہ بڑے ہو کے ایک اچھا husband بنے گا وہ اپنا ٹاول جو ہے وہ صحیح جگہ پہ رکھنا سیکھ لے گا اس کے بعد ہے establish consistent routines اسے کچھ routine work دینا ہوگا وہ کچھ routines کو follow تو کر سکیں تاکہ اس کی زندگی میں discipline آئے اور اس routines کی وجہ سے اس میں good habits پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی اور پھر اسے کوئی energy یا کوئی ایسی effort پھٹ نہیں کرنا پڑے گی کہ اسے کچھ اچھا کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ سوچ بچار کرنا پڑے یا بہت energy spend کرنا پڑے تو ایسا نہیں ہوگا وہ بڑے آسانی سے اچھے کام کر سکے اس کے علاوہ encouraging independence بچے کو independent کرنا بہت سے بچے ہوتے ہیں وہ ہر چیز ہر ضرورت میں والدہ کو پکھارتے ہیں وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی اچھا والدہ بھی ان کو ازاد نہیں کرتی والدہ بھی جو ہے وہ صدقے باری جاتی ہے تو بچہ پھر dependent personality بن جاتا ہے ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ نواب صاحب بن جاتے ہیں ان کو چاہیے جو چیز چاہیے وہ اس کی ضرورت کوئی اور پورا کریں تو وہ سمجھتے ہیں کہ دوسری دنیا ان کو سرف کرنے کے لیے جبکہ یہ concept غلط ہے بچے کو یہ سینس دینی ہے کہ وہ خود دوسروں کو سرف کرنے کے لیے ہے نہ کہ گھر والے اسے سرف کریں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اب تک کے لیے تنہیں اللہ حافظ